بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں تمام دوستوں کو اپنے آن لائن بائک سپیشلیس یوٹیوب پیج پر خوش آمدید کرتا ہوں دوستو آج جو مرا ٹاپک ہے بہت ہی امدہ قسم کا ٹاپک ہے اور ہر ایک سے دوسرے دوست کی یہی کال مصول ہوتی ہے کہتے ہیں کہ جی ارشد بھائی ہمیں یہ بتائیں کہ ہنڈا سیڈی سیونٹی چلتے ہوئے پک بلکل کمزور ہو جاتی ہے تو یہ کیا ریزنز ہوتے ہیں بیسیقلی ایشوز کیا ہوتے ہیں تو آج میں دوستوں کے ساتھ یہ کروں گا کہ اس کے ایشوز کیا کیا ہوتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں دوستوں کہ موٹر بائک کے کرنٹ اگر کچھا ہے کرنٹ پکا نہیں ہے سیڈی آ یونٹ کے اندر مسئلہ ہے بیک انڈ کوئل کڑے کے اندر مسئلہ ہے یا کہ اگنیشن کوئل کے اندر مسئلہ ہے یا کہ مین چابی سوچ کے اندر ایشو ہے تو بھی یہ مسئلہ آتا ہے اور چلتے چلتے موٹر بائیک بالکلی ڈاؤن ہو جاتی ہے پک کمزور ہو جاتی ہے اور کمپریشن اس کا ویک ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو یہ کیوں ہوتا ہے اس وجہ سے ہوتا ہے کہ کرانڈ کی وجہ سے دوسری وجہ یہ ہے کہ موٹر بائیک کے ٹیپٹس اگر جام ہو جائیں ٹیپٹس کی ایڈجسمنٹ برابر نہ ہو تو ابھی موٹر بائیک کے اندر یہ پرابلم آنا شروع ہو جاتی ہے اچھا اس سے یہ ہارٹ کے کربریٹر ہے اس کے ہارٹ سے پھر کمپریشن سٹوک جس کو کہتے ہیں جیسا کہ کلش پریٹس ہیں اور اس کے بعد ائر فیلٹر ہے تو ان ساب میں سے ابھی ایک بائیک میں نے کھولی ہے اور بائیک کے اندر جو پرابلم آئی ہے وہ یہی ہے کہ موٹر بائیک کے اندر جان نہیں ہے پک نہیں ہے چڑھائی پہ بلکل موٹر بائیک اوپر کی طرف جاتی نہیں ہے بلکل وہ کہتی ہے کہ مجھے واپس لے کے جاؤ ریٹرن ہونے کی کوشش کرتی ہے تو آج ہم نے اس کا مکمل طور پر حل آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے کہ بیسیکلی اگر کلش پریٹ کا ایشو ہو تو کلش پریٹ کا ایشو ہمیں کیسے پتا چلتا ہے کہ یہاں جی کلش پریٹ کا مسئلہ ہے اور باقی جو ایشوز ہیں وہ کیسے پتا چلتے ہیں سب سے پہلے ہم کلش پریٹ کی بات کرتے ہیں تو کلش پریٹ کے ساتھ یہ ہے موٹر بائیک کے اندر سپیٹ بلکل ہی کم ہوگی ویبریشن بہت زیادہ ہوگی اور فیل ایسا ہو رہا ہوتا ہے جیسے موٹر بائیک بلکل ہی اچھے طریقے سے ایکسیلیٹر لے کے بائیک چل رہی ہے لیکن بائیک کی جو جان ہے پک ہے وہ بلکل ہی ویک ہوتی ہے اس پک ویک کو کیسے ہم نے پاور میں لانا ہے کیسے انکریز کرنا ہے آپ دوستوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا تو دوستوں میرے پاس سسٹم کلش بوکس ہنڈا سیڈی سیونٹی کا موجود ہے اچھا یہاں پہ میں یہ بتاتا چلوں کہ ہنڈا سیڈی سیونٹی ہے یا چینہ کیٹا گریز کے موٹر بائیک جو پاکستانی موٹر بائیک ہیں جتنی بھی کمپنیز کے موٹر بائیک ہیں وہ ہیں اور اس کے بعد سیڈی ڈریم ہے ان کے جو کلش پلیٹس ہیں یہ بلکل ہی سیم ہوتی ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا اب ہم نے دوستو یہ دیکھنا ہے کہ کلش پلیٹ ورک کہاں پہ کم کرنا سٹارٹ کرتی ہے اور بلکل ہی جا کے موٹر بائیک کو جام کیوں کر دیتی ہے حالانکہ کمپریشن میں اس کا بھی تعلق ہے مدد کر رہی ہوتی ہیں کیونکہ اگلا سٹوک جو ہے وہ پاور سٹوک ہے انٹیک کمپریشن پاور اور اگزارٹ ٹھیک ہو گیا اب دوستو میں بتاؤں گا اب دوستو کو کہ ہمارے پاس کونسا ٹول موجود ہونا چاہیے جس سے ہم کلش پلیٹس چینج کریں گے ریپلیس کریں گے تو دوستو یہ کلش پلیٹ پولر ہے یہ پولر ہم نے نیچے کی طرف اس کو فٹ کریں گے کچھ اس طرح سے بلکل ہی برابر ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو اس کے اندر سپروکٹ ہوتی ہے بڑے والی یہ بڑے والی سپروکٹ اس کے اندر رہنے دیں گے موجود رہے گی اب ہم اس کا اوپر سے نٹ لگائیں گے اور مکمل اس پولر کو ٹیٹ کریں گے اچھا ایک ادھے اس کے اندر ایک ادھر لاک ہے لاک ہم اس کا بالکل نکال لیں گے لاک سیڈ پر کریں گے مکمل طور پر اس کو ہلاتے ہوئے کلٹی کرنے کی کوشش کریں تاکہ اس کی جو کلچ پلیٹ پریشر پلیٹ ہے یہ بلکل ایزی طور پر نکل آئے اگر نہ نکلیں سکرو ڈرائیور کی مدد سے آپ اس کو ایزی بہر نکال سکتے ہیں کیونکہ اس لیے یہاں پہ یہ چپک جاتی ہے کہ آئل ہوتا ہے اور چکناٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے کلچ پلیٹ ایزی بہر نہیں نکلتی اچھا آپ دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ جو کلچ پلیٹ کے بیسیکلی اس کے کٹس ہے جو بیسیکلی اس کے یہ کٹس بنے ہوتے ہیں یہ بناتے ہیں پریشر پاور بناتے ہیں اچھا کلچ پلیٹ ہے اور اگر ہم پریشر پلیٹ کو دیکھتے ہیں تو پریشر پلیٹ کے جو پر یہ ڈاٹ نشانات نظر ہوتے ہیں یہ گسنا سٹارٹ کرتے تھے کیونکہ کلچ پلیٹ جب گس جاتی ہے میرے پاس سسٹم نیو بھی موجود ہے اس کو اور اس کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا سیچویشن اچھا میرے پاس دونوں ہی کلچ پلیٹ اور پریشر پلیٹ دونوں ہی کران لی فان کمپنی کے ہیں دوستو ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو بہر نکالنا ہے اور کلچ پلیٹ پرانی والی بھی اور نیو والی بھی دونوں کو کمپیئر کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ کون سا فالٹ آ رہا ہے اچھا آپ دوستو میں ہیں یہاں پہ پریشر پلیٹ آپ دوستو کیسے شیئر کرتا ہے چلو یہ پریشر پلیٹ ہے ٹھیک ہے اب اس کے جو ڈاڈ کرس ہیں یہ ناخون میں فانسے ہیں بالکل بھی نہیں ہیں اگر ان کو دیکھیں تو یہ فانس رہے ہیں ٹھیک ہے ایک تو یہ گس جانا اس کی یہ نشانی ہے ٹھیک ہے اور دوسرے نمبر پہ نیو ہمارے پاس موجود ہے اور کلچ پلیٹ بھی اسی طرح ہی ہم پیکنگ سے بیر نکال کے ہم دیکھتے ہیں اچھا اب دوستو کیا ہے کہ اب یہ جو کلچ پلیٹ ہے اور اس کلچ پلیٹ ملنے کے ملٹ ہو چکی ہے پگل چکی ہے اوپر سے اب اس کے جو یہ کٹس ہے یہ کٹس بالکل یہ یہاں پہ ناخون بھی بالکل ایزی پھانس جاتا ہے یہاں پہ ناخون پھسا ہے تو ناخون یہاں پہ پراپر طور پر نہیں پھانس رہا ہستا تو ہے کیونکہ یہاں پہ کٹس تو موجود ہے لیکن اوپر سے اس کا بالکل یہ گتہ ہوتا ہے یہ گتہ بالکل ہی گس چکا ہے اچھا اب دوستو اس کو ہم نے فٹ کیسے کرنا ہے اچھا ایک اور چیز ہے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا چلو کہ جو کلچ پیٹ پریشر پیٹ ڈلوا کے بھی موٹر بائک کے اندر پک جان نہیں ہوتی وہ کیا ریزن ہوتا ہے وہ ریزن میں دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا اچھا یہاں پہ دیکھتے ہیں دوستوں کے نشانات نظر آ رہے ہیں ایک اوپر ریشان ہے ایک نیچے نشان ہے یہاں پہ ہوتی ہیں پریشر پیٹ کی یہ کون ہے یہ کٹس ہوتے ہیں پریشر پیٹ کے اگر یہاں پہ کٹس لگ جائے تو سمجھ لیں کہ آپ کو یہ پھر کلچ کپل ریپلیس کرنا پڑے گا ٹھیک ہو گیا کلچ کپل کس طرح ریپلیس ہوتا ہے وہ دوستوں کے ساتھ میں ایک بہت اچھی بات شیئر کرنے لگا ہوں کہ وہ ویڈیو میرے چینل پہ آلریڈی اپلوڈ ہے اس ویڈیو کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپچن میں ملے گا وہ ویڈیو ضرور واج کیجئے گا کہ کپل کو کیسے تبدیل کیا جاتا ہے بیسیکلی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ پریشر پلیٹ بیٹھتی ہیں وہاں پہ یہاں پہ کٹس نہیں ہونے چاہیے کٹس ہوئے تو کلچ پلیٹ پریشر پلیٹ ڈالوانے کا پھر فائدہ اور مقصد ختم ہو جائے گا تو دوستوں اس کو فٹ کیسے کرنا ہے اب دوستوں کے سے شیئر کروں گا سب سے پہلے ہم اس کو آئلنگ کریں گے یہ بہت ضروری ہوتا ہے دوستوں اس لیے ہے کہ جب آپ اس بائی کو سٹارٹ کریں گے تو آئل جو ہے وہ بلکل ہی یہاں پہ اندر موجود ہونا چاہیے جیسے اس کو سٹارٹ کریں گے تو یہ رگڑ کھانا شروع کریں گی تو رگڑ کے ساتھ کافی سارے نقصانات ہوتے ہیں اس نقصانات کو بجانے کے لیے آپ نے آئل کا یوز بہت ضروری کرنا ہے اچھا اب کلیش پلیٹ فٹ کرنے کا طریقہ ہی ہے کہ یہاں پہ الٹے اور سیدھے کا بھی کنسپٹ ہوتا ہے آپ دیکھیں اس سیڈ کو دیکھیں اور اس سیڈ کو دیکھیں جو ڈھال والی سیڈ ہے اس کو ہم نے اوپر کی طرف رکھنا ہے جو کٹ والی سیڈ ہے اس کو ہم نے نیچے کی طرف رکھنا ہے جیسے کہ سمیلے کے جو ہم کلیش پلیٹ اور پریش پلیٹ فٹ کرتے ہیں ونٹو فیف کی تو وہ وہاں پہ الٹی ہمیں فیل ہو رہی ہے کہ الٹی فٹ کر رہے ہیں لیکن یہاں پہ ہم اس کو سیدھا فٹ کریں گے سب سے پہلے کلیش پلیٹ بٹھانی ہے اور اس کو مووو کرنا ہے کہ بلکل ایزی مووو ہے اس کے بعد ہم نے پریش پلیٹ فٹ کرنی ہے جس پہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ پنچ ہوئے ہوتے ہیں پنچ والی سیٹ کو ہم نے اوپر کی طرف رکھنا ہے یہ کلیش پریشر ہوگی اس کے بعد پھر ہم اس کی کلیش رکھیں گے دوستو سیم اسی طرح جس طرح کے پہلی کلیش پلیٹ ہم نے فٹ کی ہے یہ کلیش پلیٹ اور اس کے بعد اب آگی لاسٹ پہ پریش پلیٹ اب یہ ہم نے فٹ کر لی ہے اب لاکھ لگاتے وقت آپ نے یہ دیان رکھ رہا ہے کہ لاکھ کو تھوڑا سا ہم نے کھولنا بہت ضروری ہوتا ہے اس طرح تھوڑا سا کھول لیں گے کیونکہ جس طرح ہم نکالتے ہیں تو اس طرح کلوز ہو جاتا ہے جس طرح ہمیں اس کو فٹ کریں گے تھوڑا سا کھول کے تاکہ یہ اپنی جگہ پہ فیس پہ ایزی بیٹھ سکے اب یہ لاکھ لگانے کا بھی بہت ہی آسان طریقہ ایک سیٹ سے پٹھائیں گے دوسری سیٹ سے بلکل ایزی فٹ ہو جائے گی اور اس کو ہم نے سنٹر میں رکھنا ہے پریشر پلیٹ کے موں پہ کبھی بھی اس کا کٹ نہیں رکھنا دوستو اگر آپ ایسا کریں گے تو سمجھ لیں کہ آپ کلچ بوکس کے اندر خود اس کے ساتھ زیادتی کر کے اس کو آپ فٹ کریں گے تاکہ یہ اس کی پریشر پلیٹ بھی کبھی اس کٹ کے اندر پھن سکتی ہے تو وہ پھنسانے سے یا نقصان کرنے سے بہتر ہے کہ ہمیں پہلے ہی اس کی حفاظت کرنی چاہیے ایسی ہونے چاہیے اس میں جام پن نہیں ہونا چاہیے اگر جام ہوگی تو سمجھ لیں کہ کلچ اور پریشر صحیح طریقے سے فٹنگ نہیں ہوئی اگر آپ کلچ بوکس فٹ بھی کر دیں گے تو بوٹر بھائی کا کلچ کام کرنا بلکل ہی چھوڑ دے گا اب اس کو ہلکا سے ہم نٹ کو ہم لوس کریں گے اور ساتھ چیک کریں گے بلکل ایسی ہے پھر لوس کریں گے پھر ایسی ہے یہاں پہ تھوڑا سے ہاں پہ آکے جام ہو جائے گی ٹھیک ہے اب کلچ پریٹ جو ہے کلچ بوکس جو ہے وہ بلکل اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے آپ بھی سیم اسی طرح فٹنگ کریں جس طرح کہ آپ دوستوں کے ساتھ میں نے شیئر کی ہے اور یہاں پہ کلچ بوش ہوتا ہے دوستو تو کلچ بوش لازمی ریپلیس کیا کریں جب بھی آپ کلچ پریٹس ریپلیس کر رہے ہوتے ہیں تو کلچ بوش بھی ریپلیس کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ جو کلچ کی چھوٹی سپرکٹ ہے اس کے اندر نشانات ہوتے ہیں تو یہ جا کے جام کر دیتا ہے یہ سیس کر جاتا ہے اگر یہ سیس ہو جائے تو گیر لگائیں گے تو جمپ لگائے گی موٹر بائی کلچ کام کرنا چھوڑ دے گی اگر کلچ پریس کر کے آپ کک لگائیں گے تو کک فری نہیں ہوگی کک اسی طرح ہی کام کرے گی پریشر کے ساتھ جس طرح کے آلریڈی ہمیں سٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں سیم اسی طرح ہی آگی تو یہ دوستو میتھڈ ہے کلچ پریڈ ریپلیس کرنے کا اور اسمبلڈ کا اسمبلڈ کرنے کا بیسیکلی جو ریزن ہوتا ہے وہ یہی ریزن ہے جو آپ دوستوں کے ساتھ میں نے شیئر کیا ہے کہ موٹر بائیک بیٹھ جانا اور بھی کافی ریزنز ہیں لیکن یہ ریزن جو کلچ پریڈ کا ہے وہ دوستوں کے ساتھ میں نے شیئر کیا ہے ڈیٹیل کے ساتھ تو یہاں پہ دوستوں میں اپنی بات کا اختتام کرتے ہیں اور سب دوستوں سے گزارش کروں گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں بلیکن پریس کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور فیس بک پہ آن لائن بائیک سپیشلسٹ کے نام کا پیج ہے اس کو بھی فالو کنے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اپنے دوست بھائی محمد عرشت کو دے اجازت ملتے ہیں کسی نیکس اچھی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ